نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ دماغ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوڈسنا پارٹنی سیدھے رکھ کرتے ہیں بڑی خبر کا جو آ رہی ہے آبودابی کے میدان سے راجستان روائلز نے چینائی سوپر کنگز کو سات وکٹ سے ہرا دیا ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چینائی نے بیس اوور میں صرف اکسو پچیس رنوں کا لقش رکھا جسے راجستان کے بلے بازوں نے آسانی سے حاصل کر رہیا راجستان روائلز کی طرف سے جوفرا آرچر کارتک تیاغی اور راہل تیوتیا نے وکٹ اپنے نام کیے تو وہیں جوس بٹلر نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جیت دلائی اس جیت کے ساتھ ایک طرف راجستان کے پلے آف میں پہنچنے کی امیدیں برقرار ہیں تو وہیں دوسری طرف اس ہار کے ساتھ چینائی کی پلے آف میں پہنچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئے ہیں تو اب چینائی کے لیے یاشپال جی یہاں گیم ختم بلکل وہ ریس سے لگ بگ باہر ہے اب کیا گارنٹی ہے کہ اگلے چاروں میں جیت جائیں گے جو حالات دکھ رہے ہیں سی ایس کے کے دو دو رن جہاں لینے چاہیے تھے وہاں جب رن لینے کی کوشی ہوتی ہے تو رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جب فیلڈنگ پہ آتے ہیں تو جہاں ایک رن ہونا چاہیے وہاں دو دو رن دے دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی آج کامپیٹیشن لگی نہیں رہا تھا جو حالات دکھائی دیئے لگے نہیں رہا تھا کہ یہ بلے بازی ہو رہی ہے سی ایس کے کی طرف سے کہ یہ جیت کے لیے ہو رہی ہے ایک سو پچاس رن بنانے ہیں پھر دواب ڈالنا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کھانا پورتیشی ہو رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو سی ایس کے کے سمرتک ہے نا خاص کر کے چنہی کے جو سمرتک ہے وہ بہت مایوس ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ جیت والی ٹیم نہیں دکھ رہی تھی میدان کے اوپر یہ صرف لگ رہا تھا کہ یہ ایک میچ ہے کھلنا ہے جیتے ہارے اور پھر چلے جانے ویباب چنہی ایسی ٹیم ہے جو ہمیشہ پلے آف میں جگہ بناتی تھی نہ صرف جگہ بناتی تھی نمبر وان نمبر ٹو ایسے اوپر نیچے انکہ چلتے رہتا تھا لیکن آج بہت ہی بوری ستھی تھی میں اور آج کے میچ کے بعد تو اب کوئی امید بھی نہیں ہے وہیں دوسری طرف راجستان کی اگر بات کریں تو راجستان کی امید کے جو دروازے ہیں وہ ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں دیکھیں جو چننے سوپر کنگز نے 2010 سے لے کے 2019 تک اس آئی پیل میں راج کیا تھا لیکن اس ٹیم کے ساتھ ایک سب سے بڑی پرابلم یہ رہے کہ جو اس کا منیجمنٹ تھا نا اس نے فیوچر کا نہیں سوچا وہ لگاتار ریلائی کرتی رہے انہی کھلاڑیوں پر جن کی عمر لگاتار بڑھ رہی تھی اگر آپ کو فیوچر کی دیکھیں کیا ہوتا ہے آئی پیل میں آپ کو کچھ سالوں بعد ایک فیوچر کی ٹیم منانی ہوتی ہے کہ جب آپ کا سینئر کھلاڑی ریٹائر ہوں گے یا کھیلنا چھوڑیں گی تو اس کے بعد آ کر اس ٹیم میں کون جگہ لے گا دیکھیں جب اب کیا ہو رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ اس ٹیم میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ سب سینئر ہیں اور جو کھلاڑیوں کو یہ ٹیم میں لا رہے ہیں ان کو وہ ینگ سیر مل نہیں پا رہے ہیں جو فر اگزامپل انڈیا میں ریپریزینٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ ٹیم کے بعد شبن گل ہیں پرتوی شاہ ہیں شریس آئیر ہیں تو انہوں نے ایسے کھلاڑیوں پر انویسٹ نہیں کیا جو آگے چل کے ان کی ٹیم کو اس کے بعد 5-6 سال سرب کر سکتے دیں اور دیکھیں اب تو جو ٹیمز ہیں بہت سمارٹ ہو گئی ہیں آپ کی ڈلی کی بات کروں بینگلور کی بات کروں ممبئی کی بات کروں تو یہ اپنے کھلاڑیوں کو جو اگلے سال آکشن ہوگا اس پر چھوڑیں گے نہیں تو اب چینائی سوپر کنگز کو آگے آنے والے کچھ سالوں میں پرابلم ہونے والی ہے کیونکہ ماہی میجک اب پوری طریقے سے کھو گیا ہے اور وہ آگے کے بھی سیزن میں ہم امیت اگر کریں تو وہ شاید بہمانی ہوگا تو اب چینائی سوپر کنگز کا نا جو بیس پیریڈ تھا وہ یہ دیکھ چکی ہے اب شاید دھیرے دھیرے ٹیم نیچے ہی آئے گی مطلب گولڈن پیریڈ ختم ہو چکا ہے اب بدلاغ کی ضرورت ٹیم میں ہے چینائی کو فرنچائزی کو یہ سوچنا پڑے گا وہیں اشبال جی دوسری طرف اگر بات کریں راجستان روائلز کی تو انہوں نے امید برقرار رکھی ہے آج 97 رن کی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی جوس بٹلر اور سٹیو سمیت کے بیچ وہی میں نے اگر آپ سے چرچہ میں یہ کہا تھا کہ پروفیشنل کریگر ہونی چاہیے اور دونوں پروفیشنل نے سمیت کی بات کریں بٹلر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی اردشتک بنایا تھا میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ موقع پر جو چوکا لگا ہے وہی چیمپئن ہے اور بٹلر نے موقع پر کس طرح سے وہ پاری کو بڑھایا ہے تو شاید کوئی جواب نہیں تھا نہ ہی پیوش چاولہ کے پاس نہ ہی رویندر جہڑے جہا کے پاس جو اس پر اثر ڈال سکتے تھے سپن گیند بازی میں وہ بے اثر دکھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا بجے بجے سے سارے کھلاری میدان پر گھوم رہے ہیں تو وہ اس کا پورا پورا فائدہ بٹلر نے اٹھایا سمیت نے اٹھایا اور جس طرح سے وہ ایک ایک دو دو رن جہاں ایک رن ہونا چاہیے تو وہاں دو دو رن لیے تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ جیت کے لیے میدان پر اتھ رہے ہیں اور ان کو ان کا فائدہ بھی مل فائدہ مل گیا وہیں دوسری طرف اگر راجستان کے بولرز کی بات کریں تو شریعز گوپال اور راہل تیواتیا آج ان کی بولنگ نے امپریس کیا نہ صرف امپریس کیا بلکہ بہت ہی کفائیتی گیند بازی ویبہ ان لوگ دونوں نے بولرز نے کی ہے دیکھیں راجستان جو سے ہم بات کریں راجستان کی تو اب تک ان کے جو گیند باز تھے پورے سیزن میں ان کے گیند بازوں کا پردیشن کافی اچھا چل رہا تھا اگر ہم جائے دیو انتکڑ کو چھوڑ دیں دیکھیں مین اس ٹیم کے ساتھ پرابلم تھی کہ ان کا جو ٹاپ آرڈر تھا نا وہ لگاتا رن نہیں بنا رہا تھا حالانکہ آج بھی ٹاپ آرڈر نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے تھوڑا سمارٹ کرکٹ کھیلا کہ سٹیون سمیت کو تھوڑا نیچے لائے حالانکہ جوز بٹلر کو اوپن ضرور کرنا چاہتا ہے لیکن انہیں بھی تھوڑا نیچے کھلا جس سے انہوں نے اپنا میڈر اور لور میڈر آرڈر تھا اس کو کافی مضبوط کیا آج ایک بار پھر ان کا جو ٹاپ آرڈر تھا وہ کچھ کمال نہیں کر پایا لیکن ان کا جو لور میڈر آرڈر اور میڈر آرڈر ہے اس کو کافی زیادہ مضبوط کیا جس سے انہیں کافی زیادہ فائدہ ہوا دیکھیں تین وکٹ گر گئے تھے اور اس سمیں ایک ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ایک اچھی پارٹنشپ نہیں ہوتی تو راجستان یہ میچ ہار سکتی تھی لیکن منیجمنٹ کا بہت ہی سمارٹ اور وائز دی سیزن کیونکہ سٹیون سمیت یا بٹلر میں اسے بھی کوئی آؤٹ ہو جاتا نا تو اس کے بعد آپ کے پاس تیوتیا جوفرا آرچر تھے تو تھوڑا سا اس ٹیم نے جو شروعات کی گلتیاں کی تھی نا بیچ میں سیزن کے بیچ میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا ہے اور اب امید یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے میچز میں تھوڑا اور بہتر پرفارمنس ہمیں دکھے گا راجستان کے بلے بازو کا بھی اور گین بازو کا بھی گین بازو کا بھی اشپال جی وہیں اگر چاہر کی بات کریں تو پاور پلے میں چاہر اور جوش ہیزل وڈ نے تین وکٹ لیے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ گیم چننائی کی پکڑ میں ہے لیکن جب یہ جوڑی نے کام کرنا شروع کیا رن بنانے شروع کیے پھر پچر کلیر ہو گئی دیکھیں جہاں پر تیز گین بازو کو مدد نہیں تھی وہاں تین وکٹ جو انہوں نے لیے اور وہ کڑی کو آپ نے جوڑ دیا ہے جو میں بار بار چرچہ کر رہا ہوں کہ پیوز چاولا دیکھئے اتنی گتی سے وہ گین بازی کر رہے تھے اگر آپ راجستان رویلز کے سپن گین بازو کی بات کریں گے تو ان کی سپیڈ میں آنتر دیکھیں اتنا دھیما گیند ہو رہا تھا تویتیا سے اور وہ بلے پر آئی نہیں رہا تھا تو وہ مس ٹائمنگ ہو رہی تھی اور رویندہ جڑے جا بے اثر ہو رہے تھے جو آٹھ ہوور جو اہم ہونے چاہیے تھے سی ایس کے کے لیے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھایا راجستان رویلز کے بلے بازو نے تو اسی کا فائدہ دیکھیا گیا وہ جیت حاصل کر چکے بلکل ویباب اگر میں چنائی کی بات کروں چنائی کے باتسمن کرشما نہیں کر پائے لیکن بولرز نے پوری کوشش کی ہے جی بلکل گیند بازو نے کافی کوشش کی مہیندہ سنگھ دھونی نے بھی آیا تو یہ بتائے کہ جو دوسرا آفتہ اس میں جو وکیٹ تھی وہ بلے بازو کے لیے تھوڑی بہتر ہوتی گئی حالانکہ تھوڑی پچ ریٹ کرنے میں مہیندہ سنگھ دھونی نے بتایا کہ ان سے تھوڑی شیچہ گلتی ہوئی کہ یہ جو کو بھی بات کی تھی نا اس تیم کے پاس وہ ویسے گیند باز نہیں ہے نہ ان کے پاس ربادہ ہے نہ جوفرا آرچر ہے نہ محمد شمی ہے نہ جسپریت بومرہ ہے لیکن جب تک آپ کے پاس گیند بازی میں کوئی بڑا نام نہیں ہوگا تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹھیک ہے شروعات میں آپ کو وکیٹ مل جائیں گی لیکن جب کروشل مومنٹس آتے ہیں نا میچ کے کہ جب آپ کو لگتا کہ ہاں آپ کا سٹار گیند بازی کرے گا تو ضرور وکیٹ ملے گی تو ایسا کوئی گیند باز نہیں ہے چینائی سوپر کنگز کے بعد جو ان کی سب سے بڑی پروپرم میں سیزن میں رہی ہے بہت صحیح بات آپ نے کہی اشپال جی ہم نے بہت سارے گیمز میں دیکھا بھی ہے کہ جب بلے باز کچھ بہت کمال نہیں کر پاتے ہیں بہت بڑا سکور کھڑا نہیں کر پاتے ہیں تب ٹیم کے گیند باز کام آتے ہیں بہرحال وہ کمی آج چینائی میں ضرور کھلی اب بات کر لیتے ہیں آج کے میچ کے ڈریم 11 گیم چینجر کھلاڑیوں کی آج کے میچ میں سب سے بڑے گیم چینجر کھلاڑی بنے ہیں جوس بٹلا بٹلا کو آج کے میچ میں ملے ہیں 109 فانٹسی پوائنٹس اس کے ساتھ ہی بٹلا کے ٹورنمن فانٹسی پوائنٹس ہو گئے ہیں 319 بٹلا نے آج چاندار بلے بازی کرتے ہو 48 گیند پر 70 رن کی ناباد پاری کھیلی بٹلا نے اپنی پاری میں 7 چوکے 2 چکے لگائے اس کے علاوہ چنائی سپر کنگز کے دیپک چاہر بھی آج کے میچ کے گیم چینجر کھلاڑی بنے ہیں چاہر کو آج کے میچ میں ملے ہیں 66 فانٹسی پوائنٹس اس کے ساتھ ہی چاہر کے ٹورنمن فانٹسی پوائنٹس ہو گئے ہیں 283 دیپک نے آج شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 4 آور میں 18 رن دے کر 2 وکٹ لیے لیکن اپنی ٹین کو جیت دلانے میں دیپک اصفل رہے اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی بھی آج کے میچ میں گیم چینجر کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں دھونی کو آج کے میچ میں ملے ہیں 50 فانٹسی پوائنٹس اس کے ساتھ ہی دھونی کے ٹورنمن فانٹسی پوائنٹس ہو گئے ہیں 320 دھونی نے آج 28 گین پر 28 رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ دھونی نے وکٹ کے پیچھے دو شاندار کیچ بھی پکڑے اور یشپال جی ان کیچ سے ہی میں بات کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوں آئی پیل میں سب سے زیادہ کیچ پکڑنے والے وکٹ کیپر بن گئے ہیں مہیندر سنگھ دھونی 107 کیچ ساتھ میں ساتھ یہ 200 آئی پیل کے میچ بھی پورے کر چکے ہیں اور وہ بھی یہ پہلے پہلے کھلاڑی ہے تو یہ دیکھیں وہ کارنامہ انہوں نے بہت کیا ہے دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے تینوں فارمنٹ میں جس طرح سے انہوں نے جیت حاصل کیا ہے سب کچھ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ جو سیزن ہے جو آئی پیل کا یہ ان کو ایک برے سپنے کی طرح یاد رہے گا کہ اتنی خراب پرفارمنس آپ دوہزار آٹھ سے دیکھیں آئی پیل کو تو اتنی خراب پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی سی ایس کے کی تو یہ ایک برے سپنے کی طرح یہ کوستہ رہے گا دھونی کو کہاں گڑ بڑی ہوئی کہ ہم اتنے پیچھے چھوٹ گئے کہاں گڑ بڑی ہوئی کہ ہم پیچھے چھوٹ گئے وہیں ویبہ بات کریں بلکل جوز بٹلر کی یہاں پہ سب سے بہلے بات کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے پچھلے دو تین مائچوں میں ان سے رن نے نکلے تھے جوز بٹلر ایک اوپننگ بلے باز ہیں حالانکہ جب منجمنٹ نے دیکھا کہ اوپننگ میں کچھ زیادہ کمال نہیں کر پا رہے لیکن ایسے کھلاڑی کو ٹیم سے نہیں نکالا جا سکتا تو انہیں میڈل آرڈر میں لے کر رہا ہے اور ان کو تھوڑا سمجھایا جو آپ کا رول ہے آپ تھوڑا کریس پر رکھ کر کھیلئے بڑے شورٹس لگانے کے لئے اور تیزی سے کھیلنے کے لئے ہمارے پاس بن سٹوکز بھی ہیں سنجو سامسنز بھی ہیں اور اب تو روبینو تو اتھاپا سے بھی آپ اوپننگ کروا رہے ہیں تو ان کا تھوڑا رول اور کلیر کیا گیا جس سے انہوں نے جو اپنا گیر ہے وہ بدل ہے اور ٹیم کو فائدہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور یہ جیت دلائی بیرال بہت شکریہ کیاپٹلز کے بیچ اور اس مقابلے پر پریویو کے ساتھ ہم ہوں گے حاضر ابھی رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد دیکھئے یاتریوں سے بھری بس میں آگ کی دل دہلا دینے والی خبر